بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان اکبانی صاحب ان کی طرف سے یہ ایمیل آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ بخیر وعافیت ہوں گے اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور بد نظری سے حفاظت فرمائے آمین میرا سوال ہے ہمارا کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایس بی آئی میں اکاؤنٹ کھولنا بہت تکلیف کی بات ہو گئی ہے کیا ایم جی بھی مراتوارا گیرامین بینک کیا پھر انڈین پوسٹ کون سا اکاؤنٹ ویلیڈ مانا جاتا ہے یعنی ایکسپٹ کیا جاتا ہے جواب ضرور دے ہمارے عثمان اکبانی صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بینک جو ہے جو ملٹی نیشنل بینک ہے ہم نے اس میں اکاؤنٹ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے جیسا آپ نے ایس بی آئی کا کہا ہے جہاں تک میرا نولیج ہے ایس بی آئی میں اکاؤنٹ کھولنا اتنا کچھ تکلیف کی بات نہیں ہے ایکچوال میں پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے جو گاؤں کھیڑے کے دیہات کے جو لوگ بیچارے کم پڑے لکھے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ گاؤں کی برانچ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انیسے سری کا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں باقی تو ایس بی آئی میں اتنا آسان ہے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہمارے کئی شاگرد ہیں ان لوگوں کو جب بھی ضرورت پڑی ہم نے بھیجے وہ خود سے گئے اس کو دو دن تین دن لگے ان کو یہ ڈاکیومنٹ لاؤ وہ لے کے آؤ کوئی پرابلم نہیں لیکن الحمدللہ ایس بی آئی میں اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا پہلے نمبر پر کہ ایس بی آئی میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے کیونکہ دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے آج کل جو بینک ڈوب رہے ہیں یا بینک جو بند ہو رہے ہیں تو وہ سارے حالات کے اندر ایس بی آئی جو ہے اس کا خود کا جو کیپیٹل ہے اتنا زیادہ ہے جتنا ہماری انڈین گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے مطلب جتنا پیسہ انڈین گورنمنٹ کے پاس میں نہیں ہے اس سے زیادہ پیسہ ایس بی آئی کے پاس میں ہے تو آپ کا پیسہ وہاں پہ سیف ہے دوسری چیز ایس بی آئی کی برانچیں پورے ملک میں ہیں آپ کہیں پہ بھی جائیے انشاءاللہ آپ کو ایس بی آئی کی برانچ ایس بی آئی کا ایٹی ایم مل جائیں گا تیسری چیز مکت المکرمہ بھی اگر آپ حچکے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایس بی آئی کا ایٹی ایم ہے اور خاص طور پر حاجیوں کو ایس بی آئی ایک الگ سے کارڈ دیتا ہے وہ کارڈ اگر آپ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکہ مدینہ کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہوں گی یاتری کارڈ وغیرہ ایسا کچھ اس کا نام ہے تو ایسی بہت ساری فیسلیٹیز ہے بہت ساری سہولتیں ہیں ایس بی آئی میں اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ باقی جو بینک سے جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ مرات وڑا گیرامن بینک کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں بھی اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں اب میرا اپنا خود کا جو ہے میرے خود کے زیلے کا چھوٹا سا بینک ہے میرے اپنے چھوٹے سے زیلے کا چھوٹا سا بینک ہے مدھیاورتی بینک اس میں بھی میرا اکاؤنٹ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں شیتکری لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی سکیمس ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ سب کے لیے وہ بھی ایک اکاؤنٹ لگتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ایسے بینک میں بھی آپ اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کی تاریخ میں ابھی جو ہماری گورنمنٹ نے بل پاس کیا ہے اس بل کے اندر جو بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے انڈیا کے اندر اس بینک میں پانچ لاکھ روپیے تک آپ کے پیمنٹ کی آپ کے اماؤنٹ کی گورنمنٹ گیارنٹی لیتی ہے یعنی اگر پانچ لاکھ سے اوپر آپ کا اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو اوپر کے پیسے کی تو میں آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پانچ لاکھ روپیے تک وہ پیسہ آپ کو واپس ملیں گا چاہے بینک ڈوب جائے چاہے بینک جو ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن پانچ لاکھ روپیے تک آپ کا سیف ہے ایسا بل ابھی ہماری گورنمنٹ نے پچھلے مہینے پارلمنٹ کے اندر اس کو پاس کر دیا ہے تو اسی وجہ سے ابھی یز بینک بھی جو بند ہوا تھا یز بینک کے بھی جو کھاتا دھارک ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر سے ان لوگوں کو پانچ لاکھ روپیے تک تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا پیسہ ان کا سیف ہے اس کے علاوہ یز بینک کو ابھی اس بی آئی نے خرید لیا میں ابھی نیوز پڑھ رہا تھا اسی لئے میں نے بتایا نا کہ اس بی آئی کا جو کیپیٹل ہے بہت زیادہ ہے تو یز بینک کو اس بی آئی نے خرید لیا اور تین سال تک وہ یز بینک کا کوئی شیئر بھی نہیں بیچیں گے تو یز بینک کے جو اکاؤنٹ ہولڈر سے ان کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے اب آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں آپ کا بینک جو ایسا نارملی چالو ہوتا ہے یا جیسا چلتا تھا ابھی وہ ایسا شروع ہو جائے گا اور وہ ایسا ہی رننگ کریں گا کیونکہ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے یز بینک بند ہو وہ انڈیا کا فورت لارجسٹ پرائیوٹ بینک تھا جس کے اندر بہت سے بڑے بڑے کمپنیز کے اکاؤنٹ تھے لوگوں کے جو ہے بہت سے جو سیلیری اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ تھے تو اس وجہ سے آپ کو گھبرانی کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی آپ نے جس طریقے سے کہا ہے تو دیکھو آپ ایس بی آئی میں مہاراشترا بینک میں مراتوڑا گیرامین بینک میں آرام سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا پیسہ پانچ لاکھ روپیہ تک تو اس میں سیف ہے